اگر آپ کو ماری ویڈیو ایچ لگے چینل کو زیادہ سے زیادہ لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیں تو چلتے ہیں لوگ ساکی ویڈیو ویڈیو کا ٹائٹل ہے پاکستانی جمہورک کی پرفارمس زبر دست ہے کوئی پھیلو آگئے نیا جمہورک آگئے پھر دیکھتے ہیں ویڈیو پھر دیکھتے ہیں ویڈیو پھر دیکھتے ہیں نمکہ دوستو ڈی 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 ڈیک اور ایکشن ویڈیو میں آپ سبھی کا سواگت ہے میں ہوں آلوک تو آج جو ویڈیو لے کر رہے ہوں آنم کا ویڈیو ہے نیو یئر دھما کا پی این موڈی انانس پیٹرول ٹو بی روپیز ایٹ پر لیٹر یار پرسو ہی گاڑی بھروایا ہے میں نے یار پیٹرول ٹیک فول کروایا تھا چلو گئے بات نہیں کر اتنا بھی مہنگا نہیں ہے ٹھیک ہے یار وقت کے ساتھ چیزیں ٹھیک ہوتی ہیں مہنگائی بھی بڑھتی ہے میرے پیتا جی کہیں کہ میرے زمانے میں تو پانچ روپے کلو چاول ملتا تھا تو آج پانچ روپے نہیں ہے بھائی آج سو روپے کلو چاول کھانا پڑتا ہے مطلب اچھی کوالٹی کا باسمتی رائز کی بات کر رہا ہوں میں یہ نہیں کر رہا ہوں میں اچھی کوالٹی کی باسمتی کی بات کر رہا ہوں جو 95 روپے کلو ہے سو روپے کلو ہے اس سے بھی مہنگائی چاول ہیں بھائی اور سستے میں بھی ہیں آپ کو 25 روپے کلو بھی چاول مل لائے گا 20 روپے کلو بھی چاول مل لائے گا تو وہ الگ بات ہے تو چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں تو مہنگی ہوتی ہیں وہ ایک پرمپرا ہے پرمپرا کیا ہے وہ تو ایک کیا کہیں نیچورل سے چیزیں کہ چیزیں مہنگی ہوں گی ہر جنریشن کے ساتھ چیزیں ہر سال بیتے سال کے ساتھ چیزیں مہنگی ہوتی ہیں خیر تو چلی دیکھتے ہیں اس پر پاکستان کی جنتہ کیا کریے کیونکہ پاکستان میں تو پیٹرول کا لوچہ پڑا ہوا ہے اچھے سر بسکلی کوشش میرا آپ سے یہ ہے اگر ہم بات کریں پاکستان کے حالات کے اوپر تو مجھے بتائے گا کیسے حالات چاہ رہے ہیں اس ٹائم اور کتنے سب سیڈی مل رہی ہے کسی بھی طبقے کو دیکھیں میم سب سیڈی تو کچھ نہیں مل رہی صرف یہ جو سرکاری محکمات ہیں یہ صرف اپنے آپ کو سب سیڈی دے رہے ہیں عام عوام کو کوئی سب سیڈی نہیں مل رہی بس یہ فیق یہ ہے کہ بہت ساری میں فیق نیوز دیکھتا ہوں جب نوازشتی وغیرہ جاتے ہیں ملک میں بہت ساری فیق نیوز چلتی ہے لیکن اگر ڈیل میں دیکھا جائے تو کوئی چیز نہیں ہوتی ہمارا جیسے آپ نے کہا ہے کہ یہاں پر فیق نیوز زیادہ ہے مطلب دی کوئی نہیں جاتی ہمارا پروسی ملک جو ہے جہاں سے ہم نکلے ہندوستان کیا سمجھتے آج ان کے اور ہمارے حالات ایک جیسے ہیں نہیں نہیں ان کے حالات ہمارے سے بہت زیادہ بہتر ہیں میں یہ کہتا ہوں کہ ایک وقت آئے گا کہ لوگ قائدہ عظم سے یہ سوال کریں گے کہ آپ نے الیدہ ملک کس لیے بنایا تھا ہم دیکھیں آج بیس بیس لاکھ رپیہ دیکھیں تو دوسرے ملک جا رہے ہیں سوال پوچھے گا لیکن میں اس کا جواب دیتا ہوں میں بہت شکر گزار ہوں محمد علی جنہ کا کہ آپ نے ایک الگ ملک بنا لیا اور ایک جیسے مانسکتہ والے لوگوں کو آپ ایک جگہ لے کے چلے گا یعنی تو ہمارے لیے بڑا مشکل ہونے والا تھا بھائی صاحب آج ہم جس طرح سے پروگریس کر رہے ہیں ہم ویسے پروگریس نہیں کرتے ادھر جیسے مانسکتہ والے لوگوں کو آپ لے کے گئے ہیں وہ ہماری ٹانگ پکڑ کر کھیچ رہے ہوتے جیسے وہ پاکستان میں لوگوں کی پکڑ کر کھیچ رہے ہیں اور ہم کبھی آگے نہیں بڑھ پاتے تو تھینکیو جنہ صاحب کہ آپ بیماری لے کر گئے ورنہ اس بیماری سے ہم بھی گرسیت ہوتے آج ہمیں بھی آپ لوگوں کی وجہ سے ہمیں بھی سہنا پڑتا آپ لوگوں کی وجہ سے ہمارے پاسپورٹ کی رینکنگ بھی ڈاؤن ہوتی آپ لوگوں کی وجہ سے ہمیں بھی شک کی نظروں سے دیکھا جاتا بھارتیوں کی بات کر رہا ہوں کب سے کم اس معاملے میں تو ٹھیک ہیں بھئی ہم تو بڑا بڑیہ کام ہوگا جی بلکل بڑیہ کام ہوگا ممالک جا رہے ہیں یہ تو دیکھیں ہمارے تو یہاں پہ جینا نیکس جو جرنیشن آنی ہے نا ان کے لیے جینا مشکل آئی ہاں پہ آج ایک جیو پولیٹکس پہ مکر ہم نظر ڈالے تو آج ایک بہت بڑی نیوز آئی ہے ہمارا پروسی ملک ہندوستان اس کے پی ایم نے آناؤنسمنٹ کی ہے اور آپ کو بتا ہے وہ کہتے ہیں تو کرتے بھی ہیں اب ان کا کہنا ہے کہ دوہزار چوبیس شروع ہوگا تو دوہزار چوبیس سے یہ میڈ تاک ہم جو پٹرول ہے وہ آٹھ روپے سے داس روپے انڈیا روپی کر دیں گے آٹھ روپے سے داس روپے انڈیا روپی اور پورے انڈیا میں ملے گا بھائی کیسا بڑا انیشیٹیف ہے دیکھیں ان کا پرائیم نیسٹر کام کرتا ہے آٹھ سے دس روپے لیٹر یا آٹھ سے دس روپے سستا سستے کی بات ہو رہی ہے سستا تھیل بھی لے گا اور یہ جیو پولٹیکل نیوز کیسے ہوگا پیٹرول ہمارے یہاں سستا ہوگا تو جیو پولٹیکل نیوز کیسے ہمارے یہ بس صرف باتیں کرتے ہیں کام نہیں یہاں بھی ہوتا دیکھیں وہ کر سکتے ہیں وہ ٹکنالوجی میں دیکھیں کتنا آگئے ہیں ہم فیک چیزوں میں آگئے ہیں وہ ٹکنالوجی میں آگئے ہیں دیکھیں انہوں نے ہر چیز اپنی گاڑیاں تک لانچ کر دی اور ہم نے آج تک کیا کیا ہے کوئی ہمارے صرف لوگ یہ نہیں پوچھتے ہم نے آج تک 75 سال میں کیا کیا ہے بس یہ کرتے ہیں کہ یہ ندی بن گیا ہے نالے بن گیا ہے یہ وہ بس کیا وجہات ہے کہ آج وہ دنیا کی نظر میں ہیں اور ہم دنیا کی نظر سے باہر ہوتے جا رہے ہیں دیکھیں ہم نے اپنا یعنی کہ اللہ تعالی کی جو کتاب ہے نا ہم نے اس سے چھوڑ دیا ہوا ہے آپ دیکھیں کہ دوسرے موالی کے لوگ ہیں وہ اللہ تعالی کی کتاب کوپی کیا اور وہ پڑھتے ہیں ہم نے صرف اپنے دلوں میں یہ کرتے ہیں کہ ہم نے رکھی ہوئی ہے کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ سر کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ کرشینٹی آپ سے پہلے آئی یہودی آپ سے پہلے آئے ساناتنہ ہمارا سب سے پہلے آیا اور آپ کہہ رہے ہیں کہ دنیا آپ کی کتاب کو کوپی کریے کیسے یہ لوجیکل سوال پوچھ رہا ہوں میں بھئی کوئی اس پہ پڑھتے نہیں ہیں کوئی ہم ان سے مشورہ نہیں لیتے لیکن ان میں اخلاق ہے ان میں یعنی کہ ایک جھوٹ ان میں وہ جھوٹ نہیں بولتے ہمارے میں یہ بہت ساری چیزیں ہیں کہ ہم جھوٹ کا پلندے کے میں بہت آگے ہیں جی بلکل ایسے ہی ہے جیسے ابھی آپ نے جھوٹ بولا کہ جو آپ کے کتاب میں لیک ہوئی باتیں ہیں وہ دنیا ساری فالو کر رہی ہے یہ کیسے فالو کر رہی ہے بس یہ ثابت کر دیجئے کہ اگر ایسے حالات رہ گئے یا ایسی حالات چلتے رہے پاکستان کے دنیا کے مسلم کنٹریز ہندوستان کے سامنے جھکاؤ کرتے ہیں ان سے لیندن کرتے ہیں انڈیا اپنی روپی کے اندر ٹریڈ کر رہا ہے وہ اسے ممالک کے ساتھ کیا پاکستان کا سناریو ایسا نظر آئے گا فیوچر میں دیکھیں میں نہیں سمجھتا کہ جتنی دیر تھا کوئی اچھا بندہ نہیں آئے گا میں نہیں سمجھتا کہ ایسے ہوگا کیونکہ ہم نے 75 سال وہی بار 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 وہی ان ٹیموں کو عزم آ رہے ہیں اگر ہم اپنے تعلقات ہمارے پروسی ہندوستان کے ساتھ بہتر کرو ٹریڈ میں بہتر کریں سپیشلی بینیفیشنل چیزوں میں بہتر کریں تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ دن رات دن دن دھگنی اور رات چگنی ترقی پاکستان بھی کرے گا انشاءاللہ کرے گا لیکن اگر ہم اپنے حالات خود بہتر کریں گے تو ہوں گے بہتر ضروری ہے نا ٹریڈ سے حالات زیادہ بہتر ہو جائے بلکل ایسے ہی ہے انڈیا سے ہاتھ ملانا چاہیے ملانا چاہیے ملانا چاہیے لیکن یہ ہے کہ ہمیں اپنی یعنی کے کچھ ہمیں اپنی باتیں بھی منوانی پڑیں گی اور ان کی بھی ماننی پڑیں گی لیکن جو بڑا بھائی جو بڑا بھائی ہوتا ہے اس کی زیادہ ماننی پڑیں گے بلکل یہ تو بات ہے لیکن جو ہمارا اسلام کہتا ہے نا اس کے مطابق ہم مانگنے گے تو انشاءاللہ ہم ترقی کریں گے سر پاکستان کے حالات کیسے چڑھ رہے ہیں بزنس میں نے آپ کو زیادہ پتا ہوگا بورڈ ڈاؤن ہے ہمارے امیر اور گریب اور ڈولر ایڈیا ہو کیا سبسٹی دی چاہ رہی ہے ہمارے طبقوں کو نہیں کوئی سبسٹی نہیں اگر ہم بات کریں دو ممالک جہاں سے ہم نکلے انڈیا اور پاکستان مجھے بتائے گا اس ٹائم حالات کیا میچ کرتے ہیں ہم دونوں کے آپ خود ہی دیکھ لیں کسی صورت بھی میچ نہیں کرتے زمین آسمان کا فرق ہے ہم زمین پہ ہیں ہم آسمان پہ ہیں فرق اس لیے آیا کہ وہاں ہر ادارہ اپنی ڈومین میں کام کرتا ہے یہاں پر ویسا نہیں ہے ہاں جی کیا سمجھتے ہیں سر ہم ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں اس ٹائم طاقتور کون ہے نہیں ہم ان کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں بظاہر تو ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے کیونکہ وہ ہر لئے آسے شرونگ ہیں اکانومی میں وہ شرونگ ہیں آج کل تو سارا سسٹم ہی اکانومی کا جس کے پاس پیسہ ہے وہ ہی سارا کچھ ہے ہمارا پروسی ملک ہندوستان ان کی گورنمنٹ نے اناؤنسمنٹ کی ہے کہ میڈ تک دو پٹرول ہے انڈیا میں وہ آٹھ سے دس روپے کا ملے گا پورے انڈیا میں سر کتنا بڑا اینیشیٹیو ہے ہواب تو یہ آپ لوگ مجھے بتائیے گا مطلب مجھے تو ایسی کوئی خبر نہیں ہے بھائی کی پیٹرول جو ہے وہ آٹھ سے دس روپے لیٹر ملے گا یا پتہ نہیں مطلب آئی ڈونڈ نو آپ لوگ کمنٹ کا ہو سکتا ہے مجھے جانکاری نہ ہو کچھ ایسی کوئی ایسی خان پیٹرول کی مل گئی ہو کوئی ایسا کوہ مل گیا ہو جہاں سے بس نکل رہا ہو پیٹرول ریفائن کیے بغیر تو ہو سکتا ہے سستا ہو جائے لیکن اب پتہ نہیں ایسی کوئی خبر تو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ خوش خوش اور اتنی خوش ظاہری بات ہے جی ان کا خوش ہونا بانتا ہے وہ کر سکتے ہیں ہم نہیں کر سکتے کیونکہ ہم تو پہلے ہی ادھار پر جینے ہیں ہم نے کہاں سے کر رہا ہے آگے آئیے کا تھوڑا سا اس اسلام 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 طاقتور کون ہے انڈیا کے پاکستان اور پاکستان طاقتور ہے اس لحاظ سے طاقتور ہے کیونکہ ایک اسلامی ممالک اور ایٹمی طاقت ہے کیونکہ انڈیا نے بیسکلی طور پر ہندو ہے تو وہ ڈرپوک اوم ہے ایک تو یہ ڈوانٹیج ہے ہمیں سب سے فرسٹ آف آل کہ ہم مسلمان ہیں اور دوسرا یہ کہ ہم شہادت جو ہے وہ سر پر لے کر نکلتے ہیں ہر لے آس سے فرسٹ آف آل سیکنڈ یہ ہے کہ وہ اب جتنے بھی جو سنسلے چل رہے ہیں تو انشاءاللہ اللہ آئی ہوپ کہ پاکستان جو ہے وہ سپرائز کرے گا پاکستان میں لللوں کی کبھی نہیں ہے دکت ساری یہی ہے کہ آپ لوگ پڑھتے لکھتے نہیں ہیں آپ نے ڈرپوک کہا آپ نے کبھی بھارت کے راجاؤں کا سامراج دیکھا ہے جو ہسٹری میں ریٹن ہے آپ نے اشوکا کا نام سنا ہے آپ نے مہارانہ سانگا مہارانہ پرثاب ان کا نام سنا ہے آپ نے پرثوری چوہان کا نام سنا ہے آپ نے گپت ونش آپ نے نند ونش ان کا نام سنا ہے جا کر ہسٹری پڑھئے پورے بھارت میں ایسے ایسے راجاؤں ہوئے ہیں جن کا سامراج پورا افغانستان ادھر سا بیران اور آن سب لے کے بیٹھے ہوئے تھے ہم لوگ سب تو کیا بنا بہادوری کے جیتا تھا درپوک ہوتے تو کیسے جیتتے اور سنو محمد بن کاسیم آیا نا جب سند میں جس کا ڈر سے آپ لوگوں نے سمجھ رہے نا میں کیا کروں کنورٹ ہو گئے تو اسلام کو وہاں سے دللی تک پہنچنے میں لگے ہیں 600 سال 500 سال 500 سال تک ہم لڑتے رہے ہیں سمجھے تیزری بات آپ اتحاس اٹھا کر پڑھو پچھلے 100 سال کا دنیا میں کتنے ایسے دیش ہیں جن پر حملہ کیا گیا اور پورا کا پورا دیش کنورٹ ہو گیا پہلے وہ اسلامی کنٹری نہیں چلے کیونکہ اب اسلامی کنٹری ہیں بھارت پر تو اتنے حملے ہوئے بھارت آج تک اسلامی دیش نہیں بنا کیوں کیونکہ ہم لڑ رہے ہیں ہم سنگھرش کر رہے ہیں تو یہ جو آپ لوگ کہتے ہو نا کہ درپوک کون ہے ان 93000 سے جا کر پوچھنا کہ درپوک کون تھا جن کی پینٹے اتاری گئی تھی کون تھے وہ لوگ 93000 پاکستانی فوجی کہاں سے آئے تھے جن کا کمانڈر تھا نیازی کہاں سے آیا تھا نیازی کون تھا وہ الحمدللہ مسلمان نہیں تھا کچھ اور تھا کی اپنی سوچ ہے جی اس میں کیا کہا جا سکتا ہے کیا سہیڑے نہیں میرے خیال سے تو سہی نہیں ہے وہ جو ایک دینی جذبہ ہے وہ اپنے لگا حقیقت رکھتا ہے لیکن جو دنیا کی مسلم حقیقتیں ہیں وہ ایکانومی ہیں تو ایکانومی میں ہم زیرو سے نیچے ہیں مائنس میں آئے ہیں کیونکہ ہم ادار پر جی رہے ہیں تو کب ہم ادار اتاریں گے زیرو پر آئیں گے پر اس کے بعد پلاس میں جائیں گے انڈیا نے کب آئیم ایف کی جان چھوڑی ہم تو ابھی رکھنی چاہیے اگر ہم پوزیٹیو سنکنگ رکھیں گے تو آگے بڑھ سکتے ہیں پوزیٹیو سنکنگ کب تک رکھیں گے کچھ کر کے بھی تو دکھائیں بات یہ کہ تمام جتنی بھی پبلک ہے وہ پہلے تو اپنے آپ میں پوزیٹیو سنکنگ رکھیں کہ ہو سکتا ہے دیکھیں شیر ہیں وہ آگے جب کھڑا ہوتا ہے ایلیفنٹ کے آگے تو ایلیفنٹ is the biggest مگر ان کو یہ معلوم ہے کہ میں اسے ہرا سکتا ہوں تو پاکستان is the loin yes not elephant elephant is India نہیں میں تو پہلے یہ آپ سے کہا یہ ان کا اپنا خیال ہے ایسی mentality کیوں ہوتی ہے ہمارے لوگ لائن ہے کی لائن ہے بولنا تو ٹھیک سے کر لے بھائی باقی باد میں لڑنا اڑنا تو باد کی بات ہے پس سنو جا کر تمہیں تھوڑا سا جنگل کے بارے میں بھی پڑھنا پڑے گا ہاتھی کے سامنے بھی شیر نہیں ٹکتا شیر ہوگا جنگل کا راجہ ہاتھی کے سامنے نہیں ٹکتا سمجھے پڑھ لو جا کے جانکاری جمع کر لو لوگوں میں فیکچول باتیں ہی نہیں ہیں ایک بات اپنی اپنی ایک تنگی کو ہوتی ہے ہمبا صحیح ہے نا وہ سلامیں ایک وہ جیسے بھائی نے کہا نا مسلمان ہمبا مسلمان کو لے کے گوم رہے ہیں ہمیں یہ نہیں سمجھ رہے کہ مسلمان کے اوپر فرض کیا گیا چیزیں ہیں ہمیں کیا بتایا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارک کیا ہے ہمیں کیا کرنا چاہیے یہاں میں ان کے ساتھ جوڑ بولوں گا بھی جا کے مسجد میں چلے جاؤں نماز پڑھنے میں سمجھوں گا کہ میرا حساب برابر ہو گیا ہے مگر پاکستان کے لئے پوزیٹیف تنکنگ رکھنی چاہیے آپ کو پوزیٹیف تنکنگ تو ہر حال میں ہے لیکن اس میں حقیقت میں بات ہو رہی ہے بائی جن ہونے جا نہ ہونے کی تو بات ہی نہیں ہو رہی نا بات ہی نہیں ہے بات ہی نہیں کہ اس وقت کیا ہے حالات کیا ہے مجھے بتائیں انڈیا چھے سو بلینڈ ڈالر کے ان کے رضافز ہے آپ کے پاس کیا ہے انڈیا is the biggest 28 ریاستے ہیں ہماری چار ہیں اب وہ بھی تو دیکھیں چار کو سنبھالا انہوں نے 28 کو سنبھالا انشاءاللہ آپ دیکھیں کریسز بہت زیادہ تھے ہمارے پاس اب یہ بھی نوٹ کریں کرونا کے اندر سب سے بیسٹ پاکستان کی کنٹری رہی ہے جس میں وہ ہر چیز کو لے کے چلا ہے ہر چیز بند تھی اس کا باوجود لے کے چلا آپ اس چیز کو وہ ڈیس آگری نہیں کریں کہ پاکستان کے جو سیاست دان تھے انہیں کریڈٹ ملنا چاہیے کرونا تو ہم نے بھی جیلا اور ہم نے آپ سے زیادہ بھائیانات جیلا کیونکہ ہمارے پاس آبادی بہت زیادہ تھی لیکن کرونا کے بعد آپ کی ایکانومی گروت کیسی ہے اور ہماری ایکانومی گروت کیسی ہے دنیا میں سب سے تیجی سے بڑھتی ارزہ وستہ ہماری ہے جی ڈی پی گروت چائنیا سے بھی زیادہ ہماری ہے آپ کی کہا ہے حضور شرم آگئی مجھ چھپانا پڑ رہا ہے بڑا بیسٹ انتظام تھا جی آپ کا جھوٹ بھی ایسے بولو جس کو ڈیفرنڈ کیا جا سکے بڑے اچھے حالات رکھیں مجھے بتائیں کرونا کے بعد کیا ہوا کرونا کے بعد جو کنٹینیو ہے زیرہ کریسس آتے ہیں ایسی بات نہیں ہے کہ جہاں پر آپ اتنے بڑے ملکوں چلا رہے ہیں پاکستان کو اور پریشر ہے آپ کو اتنے ممالک کا اور پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ جنگ ہو رہی ہے ڈیفرنٹ ممالک کا پاکستان پہ ہی امیدیں لگائیں میں ان لوگوں نے آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ پاکستان پہ ہی کس نے امید لگائی ہے پتہ نہیں جی بھائی کو پتہ ہوگا مجھے تو ہی کس نے لگائی ہے دیکھیں آپ جتنے ممالک پہ فلسطین کے لیے جتنا ہو سکتا ہے انہوں نے کیا ہے بیان کی حد تک تو ہر ملک کر رہا ہے وہ بھی بیان کی حد تک ہی کر رہے ہیں پاکستان نے کیا ڈیفرنٹ کیا پاکستان نہیں ہے مسلمان کے لیے جو فرض ہے وہ نہیں کہہ سکتے صرف بیان کی حد تک اگر ہم دیکھیں انڈیا نے بتیس ٹرن سے زیادہ ان کو امداد دیا ہے یو این کے اندر اسرائیل کے خلاف وہ اپنا آپ بچا رہا ہے ہر ملک اپنا آپ بچا رہا ہے پتہ کیوں پاکستان کسی کے ساتھ کمپیر نہ کریں کیونکہ پاکستان کا کمپیٹیشن اس کے ساتھ ہو سکتا ہے جو مقابلے پر گھڑا ہو انڈیا مقابلے پر گھڑا ہوتا آپ کا وہ دیکھیں کرکٹ کے اندر وہ کیا گھڑتا ہے چیٹنگ کرتا ہے ٹھیک ہے ہر لحاظ میں وہ چیٹنگ کرتا ہے آپ کی آرمی کے ساتھ بھی چیٹنگ کرتا ہے کھل ہم کھلا آئے ہیں دن کے اندر دیکھیں ساری چیزیں کاؤنٹ ٹیبل پھر بات کریں آپ کیسے کرتا ہے دنیا کو نظر نہیں آتا وہ چیٹنگ کرتا ہے آپ کے سامنے جتنی بھی اس نے گیمز کی ہیں آخر کار وہ بیست ہوا ہے بلکل ایسی بیست ہوا ہے سر ایک بین کریا ہے لاسٹ پر جا کے ہار گیا اس نے میرے خواب سے آپ کی نیوز تھی لاسٹ ٹائم انہوں نے جو بارڈر کے اوپر کیا ہے ہم نے نقصان کر دیا کچھ بھی نہیں کیا تھا سوائے ایک دو چار درخت کے پاکستان نے انہیں دکھایا کہ کس طرح وہ سٹرائک کرتے ہیں ایک تو وہ پھر پاکستان نے جو ٹرافی جیتی کس طریقے سے ہرایا اپنے گھر میں تو یہ چٹنگ کر کے جیتے ہیں اسے کون سا ورلکپ گیتے مجھے مجھے بتائیں کب ہم مانیں گے کہ اس ٹائم دنیا ہم سے آگے نکل گیا ہمیں ان سے سیکھنا چاہیے پاؤزیٹیف تنکنگ رکھیں آگے نکلنا یا نا نکلنا آپ ہار بھی رہے ہیں تو تب بھی آپ میں یہ تنکنگ ہونی چاہیے کہ ہم نے آگے بڑھنا بس باہت ہم ہو جاتی اس نیسی انشاءاللہ کیوں نہیں آگے بڑھیں ہمارا میڈیا آگے بڑھ سکتا ہے ہم بھی آگے بڑھ سکتی ہمارے دیکھنے والے ویورز بتائیں گے کہ ایسے کچھ منٹالیٹی کے لوگ ہوتے ہیں جو کہ کہتے ہیں کہ فیکچول چیز فیکچول ہے ہی نہیں اور جو فیکچول بولتے ہیں انہیں بھی ڈھیک سا اگڑی کرتے ہیں کہ نہیں بھائی ایسا ہے ہی نہیں تو آپ بتائیں کمن بوکس میں سر مجھے بتائیں تو بدایے ہوں لوگوں ایک اور جمورہ ملا پاکستان کا بھائی اس جمورہ نے بڑا انٹرٹین کیا بوس اچھے اس کے ہاتھ میں کچھ لگا ہوا تھا وہ کچھ ڈھارمیک مجھے لگ رہا ہے مذہبی کچھ کام کر رہا ہوگا دانے انہیں گن رہا ہوگا اس کے بعد بھی جھوٹ بولا اس نے اس کے بعد بھی ماننے کو تیار نہیں اس کے بعد بھی کہتا ہے بھارت چیٹنگ کرتا ہے ایک تو ہی سچا باقی پوری دنیا جھوٹی ہے اب مجھے اس میں ایک بھائی پھر سے ایک میں اگزامپل دوں گا کہ ایک بھائی صاحب کا فون آیا نہیں ایک بھائی صاحب گاڑی سے کہیں جا رہے تھے تو ان کی پتنی کا فون آیا بولا کہ سنو جس سڑک پہ آپ جا رہو وہاں پر کوئی پاگل گھوسا پڑا ہے وہ رونگ سائیڈ جا رہا ہے تو اس بھائی نے اپنی پتنی کو بولا کہ نہیں نہیں یہاں پہ ایک پاگل نہیں سارے رونگ سائیڈ پہ جا رہے ہیں اب جو لوگ سمجھ گئے میری بات تو وہ جو بندہ ہے وہ پاکستان ہے اس کے لیے پوری دنیا رونگ سائیڈ پہ جا رہی ہے یہی ایک بلکل سیدھے رستے پہ جا رہا ہے کیا سے کیا ہو گیا ہے کب تک نہیں یار کرتے رو بھائی ایسے جمہورے لوگ پاکستان میں زیادہ سے زیادہ ہوں میں تو بھگوان آپ سے پراتنہ کرتا ہو کہ پلیز ایسے جمہوروں کو زیادہ زیادہ پیدا کیجئے پاکستان میں کہ کم سے کم ہمارا انٹرٹینمنٹ ہوتا رہے اور پلس پاکستان کے لیے ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہ پڑے پاکستان اپنے آپ ان جمہوروں کی وجہ سے چنگی آگے دیکھتے پاکستان کے حالات کیسے چل رہے ہیں پاکستان کے حالات تو اس طرح خراب ہی چل رہے ہیں ہر بندہ جو ہے وہ پریشان ہوگا کیا امیر اور گریب تبکے کو سبسیٹی ملے لیے ڈولیڈ ایڈیاز میں کیا سبسیٹی دی جاری ہے مجھے تو نہیں لگتا کہ کوئی ایسا ہو رہا ہے اس طرح نہیں ہو رہا کوئی بھی پاکستان کے حالات دن با دن خراب ہوتے جا رہے ہیں ہاں جی ہندوستان اور پاکستان جہاں سے ہم نکلے آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس ٹیم حالات ہمارے میچ ہوتے ہیں ہندوستان کے ساتھ نہیں ہندوستان بہت ہمارے سے اوپر چلا گیا ہویا زیادہ اور میں آپ دیکھ لیں کہ وہ ہمارے سے تین روپے نیچے تھا تو اب وہ ہمارے سے تین چار روپے اوپر چلا گیا ہویا ابھے ہو ملہ جی کب تین روپے نیچے تھا جی کب تین روپے نیچے تھا ثابت کر دو کہ جی آ کے دور میں تین روپے نیچے تھا ہم غصہ مت دلایا کرو تم لوگ اتنی جاہلیت کی بات کرتو صحیح ہو رہا ہے پاکستان کے ساتھ تو اس کے حلاد اچھے ہوں گے یا ہمارے اچھے ہوں گے کون طاقتور ہے اس ٹائم انڈیا یا پاکستان طاقتور ایٹمی اس کے اسے تو طاقت ان کے پاس بھی ہے ظاہرہ ان کے پاس بھی ہے تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ کون طاقتور ہے جواب دا ایک جیسے ہی ہیں جواب تو ایک جیسے ہی دے سکتے ہیں اگر موشید کے لحاظ سے تکنولوجی کے لحاظ سے ہر لحاظ سے دیکھیں تو کیا ہم ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں بلکل کر سکتے ہیں تکنولوجی میں کر سکتے ہیں تکنولوجی میں میں کہہ رہا ہوں کہ بلکل کر سکتے ہیں لیکن اگر اگر ہم لوگوں میں سوچ ویچار ہمارے صحیح ہو اچھے ہو تو سب کچھ ہم کر سکتے ہیں جذبہ جذبہ ہونا چاہیے بندے کے اندر سب کچھ ہم کر سکتے ہیں جذبہ سائنس دیتا ہے یا پھر جذبات دیتا ہے سائنس پہ کام کرنا چاہیے جذبہ پہ کڑ کے تو جنگ کرنی چاہیے جذبہ پہ جنگ تو نہیں خیار کرنی چاہیے سائنس سے ہی چلنا چاہیے بلکل ایسے ہی ہے ہمارے پروسی ملک ہندوستان اس کے گھنمین نے اناؤنس کیا ہے کہ دو ہزار چوبیس کے میڈ تک آٹھ سے دس روپے کا پٹرول جب پڑے انڈیا میں دیا جے گا ہم وہاں سے نکلے ہیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایسا پاکستان میں ہو سکتا ہے پاکستان میں ہو سکتا ہے لیکن اگر چور بزاری ختم ہو جائے تو پاکستان میں ہو سکتا ہے کب تک ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے ہونے کو تو تھوڑا عرصہ ہی ہو سکتا ہے تھوڑے عرصہ میں بھی ہو سکتا ہے لیکن اب یہ ہے کہ جب کہ چور بزاری چلتی رہے گی تو کبھی بھی نہیں ہو گا یہ کیا سمجھتے ہیں کہ ان فیوچر پاکستان کے حالات کیسے نظر آ رہے ہیں پاکستان کے حالات جو ہے بس ایسے ہی ہے کوئی بہتری نہیں ہے اس کے اندر مسلم و مالک سارے جو ہیں وہ ہمارا ساتھ چھوڑتے 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 انڈیا کی طرف جاتے جا رہے ہیں کیا لگتا ہے کیوں نہیں حکومت تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ کھانا چھوڑ دے حرام کھانا چھوڑ دینا تو پھر سب کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے جب تک وہ حرام کھانا نہیں چھوڑیں گے پاکستان کے اللہ تعالی بھی ان کا ساتھ نہیں دے گا اور پاکستان کے حالات مزید بگڑتے ہی جائیں گے بہت اچھا لگاتا ہے انکر سومہ سر پاکستان کے حالات کیسے چل رہے ہیں بھی بہت خراب کیا خراب جی معاشی طور پر بھی ہر طرح سے کون سا ڈھیک ہے آپ کے ساتھ امیر طبقہ صحیح ہے کہ وہ بھی پاس بندی کا شکار امیر طبقہ ڈھیک ہے جن کے پاس پیسہ ان کے لئے سب سے ہی ہے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آٹا کیا بھاو ہے چینی کیا بھاو ہے غریب آدمی کے لئے ہے نا ہر چیز کہ دو اگر ہم بات کرے ہمارا پڑوسی ملک جہاں سے ہم نکلے ہیں کیا اس کے اور ہمارے حالات ایک جیسے ہیں نہیں وہ ہم سے بہت آگے ہیں جی کس لہے کس لہا سے ٹکنالوجی کے لہا سے موشید کے لیہا سے کھانے پینے کے لیہا سے ہمارے سے آگے ہے وہ ہر لیہا سے ہمارا بنتا ہے ہمارا ہم سے نہیں ہے آپ جن کے لیہا سے پوچھ رہی ہیں کہ جن کے کون کرتے ہیں اس ٹائم میں 2023 چل رہے ہیں ہر لیہا سے ہمارے سے آگے ہے ہم کس لیہا سے اس کے لیول پہ نہیں پاور فل کو نا اس ٹائم وہ پاور فل ہمارے سے جیو پولیٹکس دیکھیں تو ان کی گرم میں نے ایک آناؤنسمنٹ کی ہے کہ 2024 کے میڈ تک پورے انڈیا میں آر سے داسٹر روپے کا پٹرول دیا جائے گا کیا سمجھتے ہیں سہر کی اتنا بڑا انیشیٹیف کیا پاکستان میں ایسا ہونا چاہیے ہوں ہی نہیں سکتا ہوں ہی نہیں ہوں ہی نہیں انڈیا میں بھی مشکلہ بھی تو کوئی کس لیہاں سکتے جب خائم آئے گا تو پتہ لگے گا ہر انڈیا میں فائیو جی آگیا انڈیا جو کہتا ہے وہ کر کے دکھا رہا ہے نا دنیا پاکستان زندہ آباد اسے کیا کرتے ہو میں جوب کرتا ہوں یہاں پہ کیا تنخوا ہے میری اٹھارہ ہزار سیلیری ہے پوری ہو جاتی اٹھارہ ہزار مطلب کری کر ساڑھے تین پونے چار روپے تو انڈیا نے تو اٹھارہ ہزار مطلب چار پانچ ہزار روپے کی نوکری کر رہا ہے بھائیو بھارتیہ کر کیا کہہ رہے ہو بارہ زہار تو میرا کریا ہی لگ جاتا ہے ڈیلی کا اچھا پیچھے کیا کرتے ہو اتنے سے پیسو کا پیچھے بس میں اپنا نظام چلا لیتا ہوں مجھے بتاؤ اسٹرے مگر ہم انڈیا ہے پاکستان کی بات کے لئے کون زیادہ پاورفول ہے انڈیا اسٹرے کیا ہم مقابلہ کر سکتے ہیں انڈیا کا انشاءاللہ کریں گے ہمارا مران خان جب باہر آجے گا انشاءاللہ کریں گے اچھے مجھے یہ بتاؤ جس طرح انڈیا کی گھرمی نے کہا آٹھ سے دا سو روپے کا پٹرول پوڑے انڈیا میں دیا جائے گا کیا ایسا پاکستان میں ہو سکتا ہے کبھی بھی نہیں جتنی دن دن امران خان باہر نہیں آئے گا چلے دوستو ویڈیو ختم ہو گیا بڑا مزایا ویڈیو میں انہم میں آج سے ریکویسٹ کرتا ہوں پلیز وہ ایک جمہورہ تھا پلیز اس کی طرح کے جمہورے کچھ اور ڈھونڈی ہے آج کل ہمارے ہاں تھوڑا ہیپینس انڈیکس ہمیں بڑھانا ہے اپنا آپ سمجھ رہے ہیں یہ دیش کا ماملہ ہے تو ہم سوچ رہے ہیں کہ آپ لوگ ویسے آپ کے ہاں تو ایسے پروڈوس ہوتے ہیں نا جمہورے تو جمہورے تھوڑا آئیں گے تو ہم ہنسیں گے تو ہم خوش رہیں گے تو ہیپینس انڈیکس میں شاید تھوڑا سا اچھی پرفارمنس دے پائے ہیں جھوٹ کے جس بلبلے میں پاکستان کے لوگ جیتے ہیں اور اسی میں مر جاتے ہیں لیکن سچائی نظر نہیں آتی ان کی کہ دنیا میں ہر ایک لیول پر وہ کہاں پہ سٹینڈ کر رہے ہیں وہ چاہے ایجوکیشن ہو وہ چاہے سائنس ان ٹیکنلوجی ہو وہ چاہے سوشل ویل فیر ہو پولٹکس ہو کہیں بھی سٹینڈ نہیں کر رہے ہیں بہت نشلے پائے دانوں پر ہیں اور ایسا اس لیے ہو رہا ہے میں پھر کہتا ہوں میں پاکستان کی سیاست کو پاکستان کے نیتاؤں کو اس کا ذمہ دار نہیں ٹھہراتا میں اس کا ذمہ دار ٹھہراتا ہوں پاکستان کے لوگوں کو کیونکہ جتنے لوگوں کی آپ نے باتیں سنی آپ کو اسے اندازہ لگ جائے گا کہ کیوں پاکستان پچھڑ گیا کیوں پاکستان ڈوب گیا کیوں پاکستان تباہ ہو گیا اپنے آوام کی وجہ سے ان کی آوام نے اپنے دیش کو ڈوبا دیا اور ایک ہماری آوام ہے ہماری جنتہ ہے جو دن رات ایک کر کے اپنے دیش کو آگے بڑھا رہی ہے ایک سو چالیس کروڑ لوگوں کی محنت ہے یہ جس کی وجہ سے آج ہم آگے بڑھ رہے ہیں اور فیوچر ہمارا برائیڈ دکھ رہا ہے اور اہی بات پیٹرول کی میں نے تو یہ خبر ایسی پڑھی نہیں اگر کوئی ایسی خبر آگئی ہوگی تو آپ لوگ مجھے لنک چیئر کر دیجئے میں بھی تو دیکھوں بڑا خوش ہو جاؤں گا مزہ ہی آ جائے گا اور دیکھیں اگر شاید جہاں تک مجھے امید ہے کہ پیٹرول کی قیمتیں سستی کی جا رہی ہیں تو یہ ٹوٹل جو ہے وہ الیکشن چکی آ رہے ہیں تو الیکشن سے پہلے سرکاریں ہر کسی سرکار کرتی ہیں ہر سرکار کچھ ایسے فیصلے کرتی ہیں جسے لوگوں کو تھوڑا نورملائز کیا جا سکے لوگ جو تھوڑا پریشان ہوں گے پیٹرول کی قیمتیں بہت زیادہ ہیں تو وہ تھوڑا اسی سے خوش ہو جائیں گے چلو پیٹرول کی قیمت تو سستی کر دی اور دیکھیں اب جس وجہ سے کی میں تو کہتا ہوں کہ آدمی کا بھلا ہونے چاہیے اہم آدمی کا بھلا ہونے چاہیے پیٹرول اور سستہ ہونے چاہیے آٹھ روپے کا میں تو کہتا ہوں کہ بیس پچیس تیس روپے سستہ کرو بھائی پیٹرول سستہ کرو سبزیاں سستہ کرو مہنگائی کم کرو یہ ضرور یہ زیادہ ہمارے لئے آپ کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ بھائی آپ کیا کہتے ہیں اس ویڈیو کے اوپر اور اس خاص کر اس زمورے کے اوپر جلدے ملتا ہوں ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ نمسکار جائیں جو ٹرافی جیتی کس طریقے سے ہر آیا اپنے گھر میں تو یہ چٹنگ کر کے جیتی ہے اسے کونسا بڑھنگو کہتے ہیں مجھے مجھے بتائیں سیر کب ہم مانیں گے کہ اس ٹرین دنیا ہم سے آگے نکل گیا ہے ہمیں ہم سے سیکھنا چاہیے بھائی پازیٹیف تنکنگ رکھیں آگے نکلنا یا نکلنا آپ ہار بھی لے ہیں تو تب بھی آمیں ہلکنی چاہیے کہ ہم نے آگے بڑھنا ہے بس باہ ختم ہو تو جی دوستو ویڈیو ہوگی ختم آگے دنچس پر یار یہ گیانی لوگ پاکستان کے کہاں سے آتے ہیں کبھی کہتا ہے ٹریکٹ میں چیٹنگ ہوتی ہے کبھی کہتا ہم سارپ پر کفر باد کا نکلے ہوئے ہیں ہم بڑے بہادر ہیں ہم تو شہادت کی موت کے لئے ترز رہ ہوتے ہیں تڑپ رہ ہوتے ہیں نہیں کچھ کچھ بات ہے اس کی اتنی زیادہ غلط نہیں ہے غلط ہیں کہیں 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 کہ یہ پوائنٹ اس کا ٹھیک بھی ہے آپ پر چیٹنگ کی بات کریں گے تو آپ نے پورا وال کپ دیکھا ہوگا میں نے بھی دیکھا آپ نے بھی دیکھا ہوگا یہ چیٹنگ میں اس کے لئے چھائی KATR میری بات سنو تمہاری سوکے چواپ دے رہا ہوں میری بات تو سنو اچھا ان کے جو ٹیکنیکل پروگرمز ہیں ان کے محچ اٹھا کر دیکھیں آپ مجھے بتانے کی زتنی انڈینز کو خود پتا ہے کیا ہے تمہیں بتاؤں اچھا ان کے جو ریبیو سسٹم تھے اچھا جو ان کے ترلل امپیر پر بھیوج جاتا ہے ان پر کتنی محچیں جن پر دوبارہ بار بار وہ امپیرز کا شمرندہ ہونا پڑا ہے جو ٹرلل پر بیٹھے ہوتے ہیں وہ کیسا ہے؟ ان کی جو لائٹنگ بھلا سسٹم ہے اگر امپیر آؤٹ دیتے ہیں تو وہ دیں گے اگر نہیں دیتے ہیں تو کلیر کیے تو نہیں دیں گے یار یار تم بھی اس سے بھی بڑا شو سچ ہو رہا ہے نہیں نہیں آپ خود دیکھیں ان کے محچ مطلب کیسے؟ مطلب ایل بیڈیو میں آؤٹ ہے اچھا امپیر دے دیا اچھا آپ اسے جانا با ٹچ نکل رہی ہے سٹم سے تو پھر بھی اوڑ دیں گے کتنا کیتے دے دے رولز کو جانتے ہیں؟ جہاں تک جانتا ہوں وہیں اب تک بات بات کر رہا ہے ہاف بال کم کم سٹم کو لگنی چاہیے مجھے اتنا پتا ہے اگر تو ہاف سٹم کو لگ رہی ہے بال اور فیصلہ بھی آؤٹ ہیں تو وہ آؤٹ ہیں اگر ہاف سٹم کو لگ رہی ہے ہاف بال باہ رہے تو فیصلہ ڈاٹ اوٹ ہے تو فیصلہ ڈاٹ اوٹ کر رہے گا مجھا کیا ہے؟ کیونکہ اتنی طور اچھی بیچی جو بریکی جو ہے وہ انہوں نے دیکھ سے ہوتے ہیں پیر یہ تو انہوں نے دھانگا دھڑا ہوتا ہے یا کو انہوں نے فیتہ لگایا ہوتا ہے کہ یہ ایکو ریٹ کو فیصلہ ہے اتنا تھوڑی بہت آرے پیچھے تو وہ فیور دیتے ہیں پیر کو اچھا جو بارس کا ہے سکور کا فرق پڑتا ہے میرے ذہن میں وہ مینچ نہیں آرہا رانس کا فرق پڑتا ہے میرے بھائی ایک مینچ میں غالبا میرے دیمارک نکلے کا شاہر رانس کا بھائی آپ کو بتاؤ کیا رانس کا فرق پڑتا تھا بتاؤ نا اچھا یہ پڑتا تھا کہ انڈیانز کا رانس میرے بھائی ویڈات کو لیکے میرے خیال میں بارے میں وہ کیا تھا میرے دیمارک پڑ چھوڑو چلے بات مو سے یہ اچھا بھائی نے بھی یہ کہہ دیا کہ چھٹھی کرتے ہیں اچھا کبٹی کے معاش میں دیکھتے ہیں باکسار انڈیا کے کبٹی کا معاش میں دیکھتے ہیں تو بٹی چھوڑے جائے انہوں نے رگڑا ہے نا بٹی میں پہ رگڑا ہے مشرف جوید نے ایسے ہاتھ دکھایا تھا کہ یہ دیکھو یہ باؤنس لگیں ہیں ان کے جسموں پر جو ہمارے ہاتھ کا یہ حال ہے پاکستانی قوم ہے رونڈی رونڈی کرتے ہیں رونہ شروع کر دیتے ہیں جو ہاتھا ہے اس میں اتنا جذبہ ہونا چاہیے کہ وہ ہاتھ اسلیم کرو نیکس ٹائم پرپور تریکے سے تیاری کر کے اپنی ناکامی کو چھپانے کے لئے دوسروں پر عزام لگا جاتے ہیں اتنے پاکستان بڈی ایڈیا کے معاش میں پاکستان بڈی ایڈیا کا ہی ہوا ہے پاکستان کو ہر دفعہ دون چھٹائی ایڈیا نے دون کہتے ہیں باؤ میں ہر دفعہ باؤ میں ہر دفعہ باؤ میں ہر دفعہ باؤ میں میرے بھئی آپ کی باؤ میں مان دیں جو کریٹا میں گھنے کا گواہ ہے بڈی کا اتنا مہن وہ جوید کی بات کی تھی وہ چشتی ساتھ تھے اپنا کیا نام ان کا چشتی شفیق چشتی تھے وہ جوید جنجواری تھے بھائی بات یہ وہ شفیق چشتی عزام لگایا تھا بھائی بات کو سمجھو جو جو جنجوار تھا جوید ساتھ تھے وہ میرے بھائی تھابی تھے ان کا پکڑنے والوں میں انہوں نے یہ ہاتھ اپی کیئے تھے مشرف جائے اچھا پھر رہا جمہورہ نے پھر میں نے کہا کہ کہ ہاں کوئی کوئی انسر اس کا ٹھیک ہے سارا نہیں ٹھیک نہیں اچھا وہ پھر کہہ رہا تھا کہ ہم سارا پڑکا فرنبال کا نکلتے ہیں ہم تو شہادت کی یہ تڑپڑے ہوتے ہیں بیگارت ہو پھر طرح میں احضاد شہادت کہیں مارج اور خودتوں کے طرح سے کمل ہوں تو مارج ہے تو آج لیا پھر اتنا بیگارتی کہ دن تو ناظر نہیں پڑتے آپ کی بات ٹھیک ہے بھائی میں جواب دیتا ہوں میں یہ اقصر میں بھجابی سنتا ہوں تو میرا قلیجہ چھلنی ہوگا سارا آپ تو ذرا جذباتی ہو رہے ہیں تمہیں رکھتے ہیں جذباتی نہیں بچھائی بھائی انڈیا میری بات سنو بہت بہت سنو انڈیا اگ بیسک میں کیا ہے انڈیا ایک ہیتا ہے ہم سب لوگ ایک ہیتے ہیں انڈوستانوں نے اپنی بیسک کر رہا ہے اگر آپ پسند رہی ہیں پھر بھی میں بتا دوں گے ہماری تاریخ کیا ہے انہوں نے جتنے راجہ مہراجوں کے نام گنوا ہے ہیں نا ہو سکتا ہوں گے بعد ہے لیکن آپ دیکھیں جب سے مسلم لوگ اس خطے میں داخل ہونا شروع ہوئے کتنی بار بھگا کر نکالا ہوں نے جو بھی یادہ ہے وہ ایک طرح سے شروع ہوتا ہے اور ملک کے دوسرے پار مار نوٹ کرتا نکل جاتا ہے وہ کدھر ہے اچھا غزمی سے لے کر چکتائی تک چکتائی سے لے کر منگول تک کتنے لوگوں نے اس ملک کا کیا حال کیا آپ کہتے ہیں آپ نے اپنا مذہب نہیں چھوڑا یا ٹھیک ہے مذہب نہیں چھوڑا مذہب کوئی بھی نہیں چھوڑتا کوئی ایسا ہوگا جسے اپنا مذہب پسند نہ ہو تو وہ چھوڑ دے سمجھ میں آئیں میرے بات یہ ایسا سنگرش کرتا نہیں کہتے یہ آپ کے دل کا ارادہ ہوتا ہے آپ چاہیں بدلیں چاہیں نہ بدلیں اسلام میں نے کہا ان سے آپ کے ساتھ ظلم کر رہے تھے کہ آپ لازمی ہی بدلیں نہیں تو ان مانکہ سرو ڈالیں گے ایسا نہیں ہوتا میرے بھئے پھر بات آئی جنگر کے قصے ہاتھی اور شیر کی بات بھی دوسروں کو بھی بولنے کا بات بہت ہے مجھے دینے تو پھر بولتے رہے ہاتھی میں جنگر اور شیر کی بات آتی ہے شیر کی بھی آئی تھی ہاتھی اور شیر کی بات شیر کو اگر شکار کرنا آتا ہے میرے بھئے تو وہ پورے ہاتھیوں کو جن میں سے بھی ایک کو نکال لیں گے ایک کا بات نہیں کرنا شیر کی بات کرو زیادہ شیروں کی وہ پاکستان لائن ہے نا شیر ہے نا پاکستان یار میں مثال جنگر کی دے رہا ہوں پاکستان شیر ہے اس نے مثال دیا کس لیے تھا اس میں یہ مثال دیا کس لیے تھی پاکستان یوں کری جو 93 طولر پینٹ سرم نے کی اور یار یہ توٹل بکواس ہے پتر یہ آپ نے کہاں سے سن لی ہے کس نے یہ کیڑیو بھلا دیا کہاں پر وہ وردیاں تھی جو آپ دکھا رہے ہیں کہاں پر وہ تھی وردیاں چلیں وہ نہیں وہ جھوٹ بھول ہے تمہیں سارا پتا ہے آپ کے جن میں بات بات بھی جب جب گزرا اترا تھا آپ میں جو ہے جب جارت ریٹیر ہوا تھا تو اس نے یہ کہاں تا بھی 93 بھی تھے 35 تھے اتنا تو اس میں مارا ہے جس اتنا اتنا تھے کہ اس میں سولجل تھے یار جھوٹ بولنے میں یہ انہیں کتنے ایکسپرٹ ہو چکے ہیں کہ یہ جھوٹ کو ساتھ بہت ماہ ہے کون ہے یہ انڈیا بارے آپ جھوٹ بھول رہے ہیں یار ہم بھی بولتے ہوں گے یہ نہیں کہتا کہ تمہارے اسکر ایئر چیف کہتے ہیں ہم نے ہر چنے کی تمہارے جو اب ریٹیر ہوں پر جائے ہیں کمار باجبا صاحبوں نے کہا کہ ہم نے بیان بکشی صاحب کے بھی بیان سنا کریں میرے بھائی جالو رحمت اللہ رحمت اللہ تم کچھ کرنے والے تھے بھائی میں یہ اس کی حادثی ہے اور یہ ماری بات کرنے والا ہوں واقعی جو الوک کہنے یہ بات کی ہے نا جو بھائی تھی کہ آگے جو اینا کبھی ایک بات جو شیر ہے وہ بھیکا پڑھیا تھی کی بلی کی طرح جو اینا آگے اکیلا شیر کچھ نہیں کرتا اکیلا کچھ نہیں کر پاتا اس اتنی انہیں آتی کہ میں اگزمپل دی انڈیا کو اور شیر کار پاکستان بنایا جاتا تو یہ بلکوی غلط ہے چلو ہم مان بلیتے فور اگزمپل ماننے میں تو نہیں ہے کہ کھیڑے مان بلیتے ہم شیر ہیں لیکن جب وہ آگے سانے بات آتی جو گن کرے بہت دے گی ڈیاں آپ یہ کچھ نہیں ہے خیل یہ جو بہت بغیر ہے آپ کچھ اس نہیں ڈیاں یہ تو بلکیر خیل رہا پر دکھائی دیاتی ہے اس پر پاکستان کی آرمی کی بردیاں کدھر ہیں اور کس بہت بات ہے کہ بہت بات ہے نائز کرنے میں آرمی کے در خود مانٹ وہ فرماتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے مار مار کر غلط میں سکھا ہے کس ویڈیو میں میں آپ کو اس کے ویڈیو کے کلیف نکاتا ہوں لیکن آپ کو شرط لگانی پڑا گی کہ وہ آپ اس ویڈیو مت دیں گے اچھا میری بات آپ نینہ مانتے ہیں کہ 93 تھاڑا تھے میں ہی مانتا ہوں کہ ایک ہزار ہوں گے صرف ان پر بھی لانت ہے ان ہزاروں پر مار گیاتے لیکن یہ اس طرح سنڈر نہ کرے ایک ہزار بھی ہوتے ہیں آپ 93 کی بات کرتے ہیں اصلا بھئی آپ خموش پڑتے ہیں جب ہم ہیں میں ہم آردر آگے لیکن وہ تو مجھے باتیں ہیں اصلا بھئی بھئی کل بھی ویڈیو میں کہا تھا کہ پاکستان چینہ کے سامنہیں مار نہیں کانے جائی تھی میرے بھئی بھئی وہ دیکھیں میری بات سے موجیان میں ہوتا رہتا ہے اس طرح اچھا جانے کے اصلا بھئی ایک ہزار نہیں تھے اصلا بھئی اصلا بھئی تھی اس نے بات کی ہے کہ رحمت اللہ بھئی مصلم جو ہے وہ اتنے 93 ہو 93 سو یا 93 ہزار ہو یا ایک لار ایک لاکھ ہو جائے پھر جو تبہ لگا ہے جو دعو لگا ہے بہت ساری زندگی نہیں جاتا دوسری بات یہ کہ یہ جو بھائی صاحب آئے تھے جو تبصرہ کہ رہے تھے کہ بھائی ہمارے میں ایمانی جذبہ ہے ہمیں پوزیٹر چھنکیں رکھنی چاہیے تو میں کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے ایمانی جذبہ بھی ہونا چاہیے لیکن اس کے ساتھ ساتھ کوشش ہونے چاہیے آپ صرف ایمانی جذبہ کے ساتھ اس دنیا میں مصر زندگی گزار نہیں سکتے کیونکہ اور بھی کچھ کرنا ہوتا ہے انڈیا ہم سے میں کہتا ہوں کہ بہت دور ہے بہت آگے نکل گیا بہت زیادہ آگے نکل گیا یقین جانے آج ہی کی ویڈیو ہے کہ بھائی آج وڑ میں کہہ رہا ہے کہ آپ بھی فارٹ کہ بلکل قریب ہیں کسی وقت بھی آپ دکلئر ہو سکتے ہمارے ملک کا یہ آل ہے اور ہماری زیادہ جو عوام ہے اس کو اتنا بھی شعور نہیں ہے کہ ہمارا ملک کس دگر پہ چال رہا ہے کس جگہ پہ پہنچ چکا ہے جیسے وہ ایک بھائی صاحب آئے ہوئے وہ کہہ رہے تھے جن کو بلکل ہی شعور نہیں تھا تو حقیقت جو ہے اس کا پتہ کرنا چاہیے اس کے بارے میں اگائی ہونی چاہیے کہ ہمارا ملک کس جگہ پہ کھڑا ہے ایڈیا کا کام کبھی بھی آپ ایڈیا کے ساتھ پیر نہیں کر سکتے ہیں اپنے ملک کو ہاں بھائی بات آپ کی ٹھیک ہے اس میں ماں بات ٹھیک کر رہے ہیں یہاں پر ایک پوائنٹ ہم اور مس کر رہے ہیں اس جاہل نے کہا کہ ہماری جو کتاب ہے نا اسے پوری دنیا فالو کر رہے گا ہماری کتاب مسلمانوں کی ہم اسے جاہل کہہ رہے ہیں لیکن در حقیقت میں دیکھا جائے مجھے نہیں بتا کہ بائبل میں کیا لکھا ہوا ہے سنسکرپ میں کیا لکھا ہوا ہے سنسکرپ کیا ہے یہ جو ہندو کی پاس مجھے نہیں بتا اس میں کیا لکھا لیکن جو لوگ ترقی کر رہے ہیں جو منت ترقی کر رہے ہیں جو ہماری کتاب میں بتایا گیا ہے یہ باتیں وہ ہیں چاہے وہ فالو کر رہے ہیں اپنی کتابوں سے یا کسی سے بھی لیکن ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہ وہ باتیں جو ہم فالو نہیں کر رہے ہیں دوسری لوگ فالو کر رہے ہیں شب انصاف کے ساتھ کام کرنا میرد کرنا جھوٹ مک بولنا دگا بازی چھوڑ دینا تو یہ ہر مزہ میں ایسا ہے یار میں وہی بات کر رہا ہوں یہ ہماری کتاب میں لکھا تب ہم بات کر رہے ہیں نا ایسی جو موسکر میں لکھا ہے انہی میں یہ ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں زیادہ ترجم شاند اچھے ویڈیو اور بڑا مزہ آیا اس جہل کی باتیں جہل پانا دیکھ کر خیر اس طرح کے نمونے پاکستان میں برمار لگی پڑی یا ناج کرتا ہوں کیا بنے گا پاکستان کا ملتا نئے ویڈیو میں نا رفا تب تک رجائے جازت اللہ